ہم بھارت کو آج یہ باور کروانا چاہتے ہیں کہ ان کے یہ غیر قانونی اقدامات ان کے یہ یک طرفہ اقدامات نہ تو کشمیریوں نے ایکسیپٹ کیے ہیں نہ پاکستان نے ایکسیپٹ کیے ہیں اور نہ ہی انٹرنیشنل کمیونٹی نے ایکسیپٹ کیا آج بھی اگر ہم انڈیا نے لیگلی اوکوپائیڈ جمعوی اور کشمیر میں حالات دیکھیں تو وہاں پر ملٹری سیج آج بھی جاری ہے کشمیری لیڈرشیپ آج بھی انکارسریٹیڈ ہے جو وہاں پر ایکسیٹر جوڈیشل کلنگز ہو رہی ہیں فیک انکاؤنٹرز میں اور سٹیج کارڈن انڈ سرچ آپریشنز میں وہ آج بھی جاری ہیں اور کشمیریوں کی ہر طرح کی آزادی اور ان کے حقوق آج بھی اسی طرح سلب کیے جارہے ہیں ہم یہ بھی بھارت کو باور کروانا چاہ رہے ہیں کہ جو ممکنہ مفروضوں کی بیسیز پر انہوں نے یہ اپنے ہیل کنسیوڈ اور یہ ایر کانونی اقدامات لیے آج وقت نے یہ ثابت کیا کہ ان کے تمام وہ مفروضیں غلط ثابت ہوئے سب سے پہلے بھارت کی طرف سے جو ازمشن اور جو مفروضہ تھا کہ کشمیریوں کو وہ دھبانے پر اپنے ظلم سے جبر پر کامیاب ہو جائیں گے لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ بھارت کے ریاستی دہشتگردی کے باوجود ان کے تمام تر مظالم کے باوجود تمام تر جبر کے باوجود کشمیریوں نے بھارت کے ان اقدامات کو تسلیم نہیں کیا آج بھی کشمیری قربانیاں دے رہے ہیں لیکن وہ بھارت کے تسلط کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اسی طرح بھارت کا جو دوسرا مفروضہ یہ تھا کہ شاید کچھ کشمیری جو ہے وہ ان کی سپورٹ کو منور کرنے میں بھارت کامیاب ہو جائے لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ ماضی میں جو جماعتیں جو کشمیری بھارت کے ساتھ دلی کے ساتھ کام کرنے کو بھی تیار تھے آج ہم نے دیکھا کہ وہ بھی بھارت کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں انہوں نے بھارت کے اوپر یہ واضح کر دیا کہ بھارت کو اپنے 5 آگست 2019 کے اقدامات کو واپس لینا پڑے گا اور کشمیریوں کے حقوق کو بحال کرنا پڑے گا پھر بھارت کا ایک مفروضہ یہ تھا کہ ان کی جو اتنی بڑی ایک پروپر گنڈا مشین ہے اس کی بیسز پر وہ انٹرنیشنل اپینین کو ری شیپ کرنے میں کامیاب شاید ہو جائیں لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ بھارت اس میں بھی بری طرح سے کامیاب ناکام ہوا ہم نے یہ دیکھا کہ انٹرنیشنل کمیونٹی نے بھی بھارت کے اقدامات کو یکسر مصرد کیا انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنیزیشن، ہیومنیٹیرین آرگنیزیشن، یو این کی ہیومن رائٹس مشینری، گلوبل پارلیمنٹس، ارامن زورت ان سب میں آج یہ آواز اٹھائی جاری ہے پھر بھارت کا ایک مفروضہ یہ تھا کہ شاید جو یونیٹیڈ نیشنز کی سیکیورٹی، کانسل ریزولوشنز کے ذریعے انٹرنیشنل کمیونٹی کی ویل ہے اسے کسی طرح وہ اپنے غیر قانونی اقدامات سے انڈرمائن کر سکیں جس میں سب سے بڑی اس کی جو مثال ہے وہ بھارت کے اقدامات ہے جس سے انہوں نے ڈیموگرافی کو چینج کرنے کی کوشش کی لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ ان اقدامات کو بھی کشمیریوں نے اکثر مصرد کیا انٹرنیشنل کمیونٹی نے اکثر مصرد کیا، پاکستان نے مصرد کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھارت کو یہ تمام غیر قانونی اقدامات واپس لینے ہوں گے اور انہیں انٹرنیشنل کمیونٹی کی ویل کو کشمیریوں کی ویل کو ماننا پڑے گا لیکن ایک اور جو بھارت کا غلط مفروضہ ثابت ہوا وہ یہ تھا کہ شاید پاکستان بھارت کے دباؤ کی وجہ سے بھارت کے ان اقدامات کے آگے کھڑا نہ ہو لیکن ہم نے یہ بھارت کو ثابت کیا کہ ہم کل بھی کشمیریوں کے ساتھ کھڑے تھے اور ہم آج بھی کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور اس وقت تک پاکستان کی بلکل غیر متزلز سپورٹ کشمیریوں کے ساتھ رہے گی جب تک کہ ان کا حق خود ارادیت نہیں مل جاتا جس کا وعدہ ان سے انٹرنیشنل کمیونٹی نے کیا ہے جس کا وعدہ ان سے یونائٹی نیشن سیکیورٹی کاؤنسل کی ریزولوشنز کے تحت کیا گیا ہے ہم بھارت کو یہ باور کروانا چاہتے ہیں کہ یونائٹی نیشن سیکیورٹی کاؤنسل میں تین مرتبہ 5 آگست 2019 سے لے کر اب تک جمہورین کے مجیر کا مسئلہ ڈسکس ہوا اس سے یہ چیز ثابت ہوئی کہ آج بھی انٹرنیشنل کمیونٹی یونائٹی نیشنز آج بھی اس مسئلے کو ایک انٹرنیشنل ڈسپیوٹ ریکیگنائز کرتی ہے آج بھی یہ مسئلہ اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کاؤنسل کے ایجنڈا پر موجود ہے اور آج بھی ہم نے دیکھا کہ یونائٹی نیشن سیکیورٹی جنرل جو ہے وہ اپنے بیان میں یہ کہتے ہیں کہ اس مسئلے کو حل ہونا چاہیے اقوام متحدہ کی چارٹر کے مطابق اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے ہم نے یہ بھی دیکھا کہ یون جنرل اسمبلی کے پریزیڈنٹ انہوں نے دو مرتبہ پاکستان کا دورہ کیا ایک مرتبہ اپنا آفیس سے زیوم کرنے سے پہلے اور ایک مرتبہ اپنے آفیس کے دوران اور دونوں مرتبہ انہوں نے اس عمر پر زور دیا کہ مسئلہ جنرل اور کشمیر کا حل ضروری ہے خطے کے امن کے لیے یہ مسئلہ حل ہونا چاہیے اور اس کا حل بھی ہونا چاہیے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ہم ساتھ یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ پاکستان آج بھی خطے میں امن کا خواہ ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھارت کے ساتھ آج بھی ہم مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن ان کا محور و مرکز جو ہے وہ کشمیر ہوگا اور اس کا صرف اور صرف مقصد پاکستان یہ چاہتا ہے کہ مل کر جمہو اینڈ کشمیر کا جو ڈسپیوٹ ہے اس کا حل تلاش کیا جائے اور اس کا حل بھی تلاش کیا جائے اقوام متحدہ کی قراردادوں کی روشنی میں اچھا صاحب یہ بتائیے گا کہ پہنچ اگست دوہزار امنیس کے بعد تھی اکترف اقتماعات کے بعد جس طرح سے جمہو کشمیر کا ایشو عالمی سطح پر اجاگر ہوا ہے تو بھارت کے ہاتھ سے جو ہے وہ کشمیر جا رہا ہے تو الٹا یہ بھارت کی خلاف نہیں ہو گیا یہ اس طرح کے اقدامات لینا دیکھیں بھارت کو اس چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ جمہو اینڈ کشمیر کبھی بھی بھارت کے ساتھ نہیں تھا اور کبھی بھی بھارت کے ساتھ نہیں ہوگا لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ کشمیری بھارت سے اور دلی سے اور زیادہ دور ہو رہے ہیں کیونکہ بھارت نے جس طرح ظلم جبر کے ذریعے کشمیریوں کو کشمیریوں کی ایک جو جائز جدو جائد ہے اسے دبانے کی کوشش کی اس میں بھارت بری طرح سے ناکام ہوا ہم نے یہ دیکھا کہ کشمیریوں نے ہر طرح کی قربانی دی اور آج بھی ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں لیکن وہ اپنے حق سے جو کہ حقوں نے انٹرنیشنل کمیونیٹی نے دیا جو حقوں نے یونیٹی نیشن سیکیورٹی کامسل ریزولوشنز نے دیا وہ اس سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور نہ صرف کشمیری پاکستان بھی کشمیریوں کے ان حقوق سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں اچھا سر یہ بتائیے کہ دو سال سے بھارت کا جو فوجی محاصرہ وہاں پر جاری ہے ترجمان دفتر خارجہ زاہد حفیظ چاہدری بھارت کے یک طرف اقدامات کے حوالے سے میڈیا سے گتگو کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ کشمیریوں پر بھارتی ظلم و بربریت کا سلسلہ جاری ہے اور بھارت کی پوری کوشش ہے کہ وہ ظلم و بربریت سے کشمیری عوام کی جدوجہد آزادی کو کسی صورت دبا سکے لیکن ایسا ممکن نہیں ہو رہا اور کشمیریوں کی جدوجہد آزادی اب بھی جاری ہے بھارت کشمیریوں کی آواز کو دبانے میں ناکام دکھائی دے رہا ہے جو اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ بھارت کے تمام تر مفروضے غلط تھے